بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العزیب رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا دُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَجْتِنَا بَحْ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاءُ آمین یا رب العالمین ویسے تو میرا معمول ہے ابھی جو دعائیں میں نے کی ہیں اللہ سے ان میں در حقیقت استعانت ہے اللہ تعالی سے کہ وہ توفیق دے زبان کے گرہ کو بھی کھول دے سینے کو بھی کھول دے کہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کو کما حق ہوں ادا کر سکوں لیکن آج خاص طور پر میں نے دل کی گہرائی سے یہ دعائیں مانگی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ دہر کے آخیر میں ایک نہایت مشکل مسئلہ ہوں ہے جو متکلمین اسلام کے مابین بڑے بحث و نزا کا اور بہت رد و قدع کا عنوان رہا ہے مسئلہ جبر و قدر بہت گمبیر اور پروفاؤن شکل میں آیا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر گفتگو کرتے ہوئے ایک طبیح ہچکے چاہٹ بھی ہوتی ہے خوف بھی تاری ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کا جو احتدال کا راستہ ہے اس سے ادھر ادھر ہو جانا بہت ہی اس کا اندیشہ ہوتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس مشکل مضمون کو اس طریقے سے بیان کرنے کی توفیق اتاب فرمائے کہ اس میں کوئی گمراہی کا شائع با شامل نہ ہو سورہ ادھر کے بارے میں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ اس کی ابتدائی آیات اور یہ پورا دوسرا رکو جو نو آیات پر مشتمل ہے یہ نہائیت اہم اور قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے بڑے دقیق اور گہرے مسائل پر مشتمل ہے ویسے تو پہلے رکو کی دس آیات جو ہیں ابتدائی ان میں دین کی بڑی بنیادی تعلیمات ہیں لیکن پہلی تین آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں فلسفہ اور حکمت قرآن کے اعتبار سے اور یہ دوسرا رکو جو ہے جو نو آیات پر مشتمل ہے یہ کل کا کل ایسے ہی دقیق مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہتیں قائم ہوتی ہیں سورہ نون یا جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے نون والقلم وما یسترون پھر سورہ معارج پھر سورہ مضامل پھر سورہ مدسر کے مضامین سے اور ان چار سورتوں کے علاوہ جو مصف میں بہت قریب ہی واقع ہوئی ہیں زیادہ دور نہیں ہے مدسر اور مضامل تو صرف ایک سورت پہلے ہے سورہ قیامہ درمیان میں ہے اس سے پہلے مدسر پھر مضامل اس کے علاوہ دو سورتیں پھر درمیان میں ہیں تو پھر سورہ معارج آ جائے گی ان کے علاوہ سورہ واقعہ کا ایک بہت اہم مضامل ہے کہ جو متعلق ہے اس سورہ مبارکہ سے اور اسی طرح آگے چل کا ذرا سورہ تکویل اس میں ایک اہم مضامل آیا ہے جو مشابہ ہے اس رکوع کے مضامین سے تو ان چھ سورتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر ہم ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے اے محمد آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بسورتِ تنزیل میں نے جو ترجمے میں یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ جو زور دیا ہے در حقیقت یہ زور اس اصل مطن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اِنَّا میں بھی تاقید ہے پھر یہ کہ ضمیر موجود ہے اِنَّا ہم نے یقیناً ہم نے پھر نحنوں پھر ضمیر ہم ہی نے اس لیے میں نے اس کو اس طرح ادا کیا نزلنا اس میں پھر وہ ضمیر متکلم جمع متکلم موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلًا اس آیاء مبارکہ کے دو حصے کیجئے پہلے حصے میں سارا زور اس پر ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس میں در حقیقت نفی ہو رہی ہے ان لوگوں کی خیالات کی کہ جو اسے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام قرار دیتے تھے یا یہ کہیں شیعاتین کی وسوسہ اندازی پر اسے محمول کرتے تھے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ یا یہ کہ اسے شاعری قرار دیتے تھے یا کہانت قرار دیتے تھے در حقیقت ان کی نفی جو ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا ہے بداہر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اصل میں یہاں روح سخن جو ہے وہ منکرین کی طرف ہے مخالفین کی طرف ہے جو اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی نفی کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام چاہے وہ شاعری کے انداز پر ہے اور چاہے وہ کاہن ہونے کے اعتبار سے کہانت کے طرز پر یا پھر یہ کہ شیعاتین نے جن کی وسوسہ اندازی اس کی نفی ہے اور اس کے لئے اگر ہم اپنے سامنے سورة الحاق کا کی آیات رکھیں دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات فَلَا أُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ تو نہیں میں قسم کھاکا ہوں ان تمام چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان تمام چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ عالمِ مرئی عالمِ مادی اور وہ عالمِ غیب یہ عالمِ غیرِ مرئی ان دونوں عالموں کی قسم کھاکر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یہ کسی شیاطینِ جن میں سے کسی کا کلام نہیں ہے اس کی وسوسہ اندازی اس کا القاہ یا اس کا الہام نہیں ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ نہ ہی یہ کسی شاعِر کا قول ہے قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ کم ہی ہے ایمان یا یقین جو تم رکھتے ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن نہ ہی یہ کسی قاہِن کا قول ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے نصیحت جو تم اخص کرتے ہو تَنزیلٌ مِّن رَبِّ الْعَادَمِينَ یہ تو تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے جیسا کہ میں نے سورہ تکویر کی آیت میں ابھی کوٹ کی تھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ یہ کسی شیطانِ مردود کی وسوسہ اندازی نہیں ہے یہ اس کا الہام نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں تو یہ پہلی جو آیت ہے اس دوسرے رکوع کی اس کے پہلے حصے کا مضمون تو ان آیات کے حوالے سے منقع ہو کر اور اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے اب دوسرے حصے پر غور کیجئے تَنزیلَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلَ یہاں پر جو مصدر کو لائے گیا ہے دھورا کر یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید کا نزول جو حضور پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بصورت تنزیل ہوا ہے یہ مضمون بارہا اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ دو مصدر ہیں کہ جو قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں بار بار استعمال ہوئے ہیں ایک باب افعال سے ہے ایک باب تفریل سے ہے ایک باب تفریل سے ہے ایک باب تفریل سے ہے باب افعال کے اندر کسی فعل کا دفعاتاً وجود میں آ جانا یہ سامنے آتا ہے باب تفریل میں تدریجاً رفتہ رفتہ پھر اس میں احتمام اس کے لئے خصوصی بندوبست اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو یہ آئے گا تو باب تفریل میں اس کی ایک بہت نمائی مثال ہے اعلام اور تعلیم علم سے باب افعال اعلام ہے باب تفریل تعلیم ہے اعلام کے معنی کسی کو کچھ بتا دینا آگاہ کر دینا اب اس کی سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا ہے وہ جانے وہ بات اس کے ذہن میں اتر گئی ہے نہیں اتر گئی ہے یہ اس سے متعلق ہے آپ کا کام تھا بتا دینا اعلام یہ ہے تعلیم یہ ہے اس کو کوئی بات ذہن نشین کرانا سمجھانا اس کو درجہ بندی کر کے اگر کوئی بہت ہی الجھا ہوا مسئلہ ہے تو اسے سلجھا کر اس کا صغرہ کبرہ علیدہ کر کے اس کے علیدہ علیدہ حصوں کو اس کے ذہن میں اتارنا یہ تعلیم ہوگا تو اسی طرح انزال اور تنزیل عام طور پر لفظ انزال جب آتا ہے قرآن مجید میں تو قرآن مجید کے دفعتن نازل ہونے کا اطلاق ہوتا ہے یا تو لوہ محفوظ سے اس کا بتمام و کمال سمائے دنیا تک نازل ہو جانا جو لیلت القدر میں ہوا جو رمضان مبارک کی ایک شب تھی یہی وجہ ہے کہ دونوں مقامات پر یہ لفظیں انزلا یا انزلنا اننا انزلناہو فی لیلت القدر اسی طرح شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اسی کا فعل مجہول ہے تو دفعتن اترانا یا یہ کہ اس کا آغاز ہو جانا وہ بھی ظاہر بات ہے کہ آغاز جو ہوا وہ بھی ایک ہی مرتبہ ہوا ہے یہ دونوں اس کی تعویلیں کی گئی ہیں کہ لیلت القدر میں یا تو ہم یوں کہیں گے کہ پورا قرآن دفعتن جملتن واحدہ اتار دیا گیا لوہے سماعے دنیا تک پھر وہاں سے وہ بصورت تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا اور یہ تئیس برس کی مدت میں اس کی یہ تنزیل جو ہے مکمل ہوئی یا یہ ہے کہ اس کا آغاز جو ہوا وہ لیلت القدر میں ہوا ان دونوں کے اعتبار سے انزال کا مصدر صحیح ہے اور بالکل مطابق ہے اور منطبق ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں لفظ انزال کا بھی استعمال ہوا ہے جیسے کہ سورہ کحف کے شروع میں الحمدللہ اللذی انزل علا عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عباجہ لیکن یہ کہ یہ شاز ہے اکثر اور بیشتر جب آپ اتالا کریں گے تو قرآن مجید میں حضور پر قرآن کے نزول کے لیے باب تفعیل ہی کا فعل آئے گا چنانچہ یہاں اس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے نبی ہم نے آپ پر اتارا ہے یہ قرآن بس شکل تنزیل تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ احتمام کے ساتھ نہایت حکیمانہ تدریج کے ساتھ اس کی تدریج میں بڑی حکمت مزمر ہے اب وہ حکمتیں کیا ہیں قرآن مجید کے دو مقامات جو ہیں ان کے طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا کہ یہ حکمت تنزیل کیا ہے سورہ بن اسرائیل کے آیت نمبر ایک سو چھے ہے اس کے آخری رکوع کی وہی الالفاظ یہاں آگئے نزلناہ تنزیل ہم نے اس کو اتارا ہے بسورت تنزیل کس لیے ہم نے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے فرق کے معنی ہے علیدہ علیدہ کرنا توڑ دینا ٹکڑے کر دینا وقرآن فرق نہ ہو یہ قرآن ہمارے پاس تو پورا کا پورا موجود ہے ام الكتاب میں یا لوح محفوظ میں یہ تو قرآن مجید یا کتاب مکنون جسے کہا گیا فی کتاب مکنون اس میں تو یہ پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے لیکن ہم نے اسے اتارتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن تدریجاً اتارا ہے کس لیے اتارا ہے لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ کہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو وقفے وقفے سے یہاں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ نوع انسانی کے لیے اس پورے کلام کا یکدم تحمل ممکن نہیں ہے انسان کا فہم انسان کا شعور انسان کے اندر جو قوتِ ادراک ہے قوتِ فہم و شعور ہے اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ اس پورے قرآن کے لیے دفعتاً اس کا اتارا جانا اس کے لیے ناقابل تحبن ہوتا لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمْ یہاں گویا کہ یوں سمجھئے کہ حکمتِ نوع انسانی پیش نظر ہے یہ ایک حکمت ہوئی لیکن سورہ فرقان میں ایک دوسرا اسلوب آیا ہے بلکہ وہاں پر تو اعتراض ایک نقل کیا گیا ہے کہ مخالفین کی طرف سے یہ چیز اعتراض کی شکل میں پیش کی گئی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا اور یہ کافر جو ہے یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر قرآن کل کا کل ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا اس میں جو مضمت تھا ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے محیط ہے ہر شئے کو وَعَالِمِ مَا تَعْنَا وَيَقُونَ ہے وہ تو پوری کی پوری کتاب دفعتن جو ہے بہتار سکتا تھا اس کو تصنیف کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں لیکن جب انسان کوئی شئے تصنیف کرتا ہے تو اس میں وقت لگتا ہے کسی شائر کا دیوان ایک دن میں تیار نہیں ہو جاتا وہ تو ساری عمر کی مشق ہے اور محنت ہے پھر وہ اس میں قطع و برید کرتا ہے پھر دیوان مرتب کرتا ہے وہیا کہ ان کی طرف سے اس اعتراض کے اندر حقیقت میں جو چیز پیشے نظر تھی وہ یہ کہ یہ آپ کا اپنا کلام ہے تب ہی تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اسے موضوع کر رہے ہیں تصنیف کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی بھی مصنف کوئی بھی شائر تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی چیزیں مرتب کرتا ہے جواب دیا گیا ہے کذالک اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو یعنی تدریجا لِنُصَبِتَ بِهِ فُوَادَكَ تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تسبیت عطا کریں یعنی یہ صرف عام انسانوں ہی کے لیے نہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیت قلبی کے لیے بھی یہی موضوع تھا اس لیے کہ اس قرآن کی دعوت و تبلیغ پھر وہ فرائض رسالت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر جن کا بارے گرہ آیا تھا وہ اتنا بوجھل کام تھا اتنا سقیح کام تھا اس کے لیے قلب محمدی کو بھی ضرورت تھی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی تسبیت ہو اس کو درجہ بدرجہ مضموط کیا جائے ہر وقت کے جو پیش آمدہ معاملات ہیں ان کے مناسبت سے ہدایات دی جائیں اس کے حوالے سے آیات جو ہیں مناسبت کے ساتھ آیات اتریں تاکہ خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی تسبیت آتا ہو جائے اسی لیے ہم نے اس کو اتارا ہے ترتیل کے ساتھ تھوڑا 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 تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھئے کہ عام انسانوں کی بھی یہ جو قدرت ہے تحمل کی جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے اس کا نجمن نجمن نازل ہونا اور قلب محمدی کی تسبیت کے لیے بھی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا ہی حکمتِ خداوندی کے اندر موضوع تھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ دو مقامات اس اعتبار سے بھی آ جائیں ویسے تو یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآنِ مجید کے لیے بھی حضور پر اس کے نزول کے لیے بھی یعنی انزال کا مصدر آ گیا ہے جیسے سورہِ کحف کی بینے آیت آپ کو ابھی سنائیں لیکن یہ کہ دو مقامات خاص طور پر نوٹ کیجئے جس میں قرآن کا تقابل جو سابقہ کتبِ سماویاں ہیں ان کے ساتھ جب ایک سائملٹینئیس کنٹرانس کی ہیچکس سے آیا ہے تو وہاں یہ دو مصدر علیدہ علیدہ نمائے ہو گئے چنانچہ سورہِ آلِ عمران کی آیت نمبر تین نزل علیکل کتاب بالحق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس نے کتاری کتاب بشکلِ تنزیل حق کے ساتھ نزلہ یہاں لفظ آیا ہے نزلہ مصدق اللی ما بین یدی جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے یہ کتاب اس کی کے جو اس کے سامنے ہے وَأَنزَلَتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنجِيلِ اور ناظرین کیا تھا تورات کو اور انجیل کو وہاں لفظ انزال کا آیا ہے تو تقابل میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے لئے تنزیل اور سابقہ کتبِ سماویہ کے لئے انزال اسی کی مثال سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے اہلِ ایمان ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی یہاں پر لفظ آیا نزل على رسولی اور اس کتاب پر بھی ایمان اللہ جو اس نے پہلے نازل کی اس کے لئے لفظ آیا وَأَنْزَلَ بِالْقُبْلُ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ بِالْقُمْ مِنْ قَبْلُ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآنِ مجید کے لئے خاص طور پر یہ تنزیل جو ہے یہ اس کا خاص اسلوب ہے نزول کا جس کو قرآنِ مجید نمائی کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزیلًا فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْنِهُمْ آسِمًا أَوْ كَفُورًا یہاں پر سب سے پہلے اس آیت کے بھی ایک پہلے لفظ کو فَاسْبِرْ اسی پر اپنی نگاہ کو جمعیے تنزیلہ کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑتے ہوئے اے نبی ہماری حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں فَاسْبِرْ تو آپ صبر کیجئے اس میں گویا کہ سورہ قیامہ کے مضامین کی جو ہے اس کے بین اس سطور میں وہ پورا مضمون لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَ نَبِي جلدی نہ کیجئے صبر کیجئے ہمیں معلوم ہے آپ کا شوق آپ کا اشتیاق آپ کی محبت قرآن کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو وہ میں پورے حوالے دے چکا ہوں سورہ قیامہ کے ان آیات کو پڑھتے ہوئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرَانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَا اِلَيْكَ وَحْيُهُ جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ جو اللہ کی حکمت میں اس کا وقت جو ہے اس کی تنزیل کا جو اس کے لیے وقت معین ہے وہ پورا ہو اور اس کی تکمیل ہو جائے وہ ہوگی حکمتِ خداوندی میں جو اس کے لیے تدریج معین ہے اس کے مطابق آپ کا شوق اپنی جگہ آپ کی محبت اپنی جگہ اور اس کے حوالے سے پھر یہ کہ وہ جو جلدی کا ایک مادہ ہے انسان کی طبیعت کے اندر مزبر اس پر تفصیلی گفتبو وہاں ہو چکی لہذا یہاں جو لفظ جڑا ہے تنزیلہ کے ساتھ فصبر اس کے اندر یہ مفہوم خُد بخُد آگلیا ذہن ادھر منتقل ہو جائے گا لیکن اس آیاء مبارکہ میں یہ جو لفظ آیا ہے اب اس کو نوٹ کیجئے اس سے اگلے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ کر فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آسِمًا وَكَفُورًا یہاں پر لفظ خاص طور پر آیا لِحُکْمِ رَبِّكَ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کے لیے اپنے رب کے حکم کے لیے جب یہاں اس معنی میں لفظ آتا ہے صبر کے ساتھ لام تو اس میں ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے انتظار کیجئے یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار کیجئے کس فیصلے کا اللہ تعالیٰ کب ان کی محلت ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی اور موجزانہ نصرت کب شروع ہوتی ہے یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک اجل معین کیے جیسے ہر فرد کی ایک اجل ہے ہر قوم کی ایک اجل ہے اللہ تعالیٰ جب رسولوں کو بھیجتا رہا ہے تو ایک وقت معین تک کے لیے قوموں کو محلت دیتا رہا ہے جب وہ محلت ختم ہوتی ہے پھر ان کو اوپر عذاب آتا ہے پکڑ ہوتی ہے لہذا آپ اس معاملے میں جیسے کہ میں وہ آیات بھی آپ کو سنا چکا ہوں وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی ان پر آپ جلدی نہ کیجئے ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں یا آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہیں ان کا حساب چکا دیا جاتا ہوں کیوں نہیں ان کو صدا دی جاتی ان کی گستاخیاں ان کی دھٹائی یا جو استہزا کر رہے ہیں جس طرح میری تقزیب کر رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں مجنون کہہ رہے ہیں ساہر کہہ رہے ہیں مسحور کہہ رہے ہیں تو آخر کب تک ان کی رسی دراز کی جائے اس معاملے کو ہم پر چھوڑیے وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اور ایک جگہ آیا ہے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ آپ ان کے لئے جلدی نہ کیجئے یہ فیصلہ ہمارا ہے آپ اپنا فرض ادا کرتے رہیے لیکن ذرا اس سے آگے چلیے فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبَّكَ یہ خاص طور پر روٹ کر لیجئے کہ اس میں مضمون آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے سورہ نون کا فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبَّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُوطِ اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْزُوم لَوْ لَا أَنْتَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَا نُبِرَّ بِلْعَرَائِ وَهُوَ مَزْمُونَ اللہ اپنے فرض کے فیصلے کا انتدار کیجئے اور دیکھئے اس مچھلی والے کے معنی نہ ہو جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی وہی اجلت والا معاملہ کر بیٹھیں جو مچھلی والے نے کیا تھا وہ اجلت کیا تھی اللہ کے آخری فیصلے کا اور حکم کا انتدار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا یوں سمجھ یہ جیسے آج کل بھی ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ایکزیکٹیو آفیسرز وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ان کو جب تک کہ اوپر سے اجازت نہ ملے انہیں اپنی پلیس آف ڈیوٹی پر رہنا ہوتا ہے تو رسول چونکہ اللہ کی طرف سے معمور ہوتے تھے کسی قوم کے لئے کسی بستی کے لئے کسی علاقے کے لئے تو جب تک ایکسپریس پرمیشن اللہ کی طرف سے نہ آ جاتی کہ اب آپ اپنی اس قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں جیسے کہ فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہتا اب آپ روانہ ہو جائیے اور اپنے جیسے کہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں میرے بندوں کو لے کر نکل جائیے اب جو ہے پیچھا تو کیا جائے گا اسی طریقے سے ان سے کہا کہتا نکل جائیے اب بھر دیکھئے پیچھے کی طرف کوئی التفات نہ کریں تو معلوم یہ ہوا جیسے حضرت موسیٰ سے کہا تھا فَسْلِ بِعِبَادِي اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ تو حجرت رسول نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب اور حکم رب نہ آجائے اس وقت تک وہ اس کی پلیس آف ڈیوٹی ہے اسے وہاں رہنا ہوتا تھا میں یہ رہنا ہوتا ہے نہیں کہتا اس لیے کہ کیونکہ نبوت اور حسانت کا سلسلہ جو ہے وہ اختتام پسیر ہو چکا اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ماضی ہی کا سیزہ اس پر مال ہو کہیں کوئی بغالتہ کسی درجے میں کوئی شائبہ بھی اس کا پیدا نہ ہونے پائے لہٰذا اس میں جو جلدی کی حضرت یونس علیہ السلام نے اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لیکن اس آیاء مبارکہ ہم آپ دیکھئے کہ تین مضامین جو ہے وہ متضمن ہو گئے ہیں اس لیے کہ اگلا ٹکڑا ہے یہ ولا تتعی منہم آسمان و کفورا یہ ولا تتعی کا نظمی سورہ قنون میں آیا ہے فلا تتعی المکذبین وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ ایک تو شکل یہ ہے کہ رسول لوگوں کی مخالفت سے تیش میں آ کر حمیت حق کے جوش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر چل دے ایک تو شکل یہ ہو سکتی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی اور پھر آپ کو معلوم ہے ان کی گریفت ہوئی مچھلی کے پیٹ میں رہے وہاں انہوں نے وہ مشہور آیت قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ ہے پھر یہ کہ اللہ تعالی نے جو سورہ نون میں بھی آیا ہے کہ پروردگار نے پھر ان کی طرف توجہ اور انعائت مبدول فرمائی اور پھر انہیں اپنے سالے بندوں میں شابل کر لیا لیکن یہ کہ دوسرا ایک طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کو بھی نوٹ کیجئے اگر مخالفت اور معاندین کی سرگرمی کی وجہ سے کہیں پائے صبر کے اندر کہیں لغزش آ جائے تو لغزش کی دو شکلیں ممکن ہوئیں ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ جوش حمیت میں اور اس میں تیش میں آ کر قوم کو چھوڑ کر رسول روانہ ہو جائے وہ تو غلطی ہوئی وہ کہ جو حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئے ایک یہ ہوتا ہے کہ دباؤ میں آ کر مسالحت اور مداہنت پر آمادہ ہو جائے جائے یہ لوگ اگر کل حق کو نہیں مانتے تو چلیے کچھ مان لیں کچھ لے دے کر معاملہ کر لیا جائے مسالحانہ کو روش اختیار کر لی جائے اگر یہ بھی تنے رہے ہم بھی تنے رہے تو یہ تو رسی ٹوٹ کر رہے گی اس سے تو کوئی خیر وجود میں نہیں آئے گا یہ وہ چیز ہے کہ نہ صرف یہ کہ نفس انسانی میں اس کے دعائیہ پیدا ہونے کا اندشہ ہے بلکہ اس کی طرف پوری کوشش ہوتی ہے اہلِ کفر کی طرف سے اہلِ کفر میں جیسا کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پل جاتے ہیں ہر قیمت پر ہرچے بعدہ بعد جیسے کہ صاحبِ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہرچے بعدہ بعد ما کشتی دراب انداختیں اب جو ہو سو ہو ہم آخری فیصلے تک جانے کے لیے تیار ہیں ہم نے اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے اب یہ تیرے گی تو ہم تیرے گے یہ ڈوبے گی تو ساٹھ ڈوبے گی اسی طرح کچھ لوگ کفر پر اسی طرح جم جاتے ہیں کہ ہرچے بعدہ بعد اب ہم اپنے کفر اور اپنے باطل عقائد کا دفاع کریں گے چاہے جانے دینی پڑے جیسے کہ ابو جہل کا کردار ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بین بین کے سورہ نون میں خاص طور پر اس کا تذکرہ ہے ولید بن مغیرہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ وہ شخص تھا کہ جو ایمان کے بہت قریب آ گیا اس نے تمام باتوں کا انکار کیا تم کہتے ہو یہ قول کاہن ہے یہ قول کاہن نہیں ہے اس لیے کہ میری تو بڑے کاہنوں سے تعلقات ہیں میں جانتا ہوں کاہنوں کے کلام کو پہچانتا ہوں یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں یہ کاہنوں والا کلام تو نہیں اور تم کہتے ہو شائر ہیں یہ شعر نہیں ہے میں شعر شناس ہوں شعر فہم ہوں میں سب جانتا ہوں شعر کی خوبیاں اس کے نقائص میں پرک سکتا ہوں میں تنقید کر سکتا ہوں یہ شاعری نہیں ہے اب یہ لوگوں نے محسوس کیا اور ایک خدشہ ہوا کہ گیا حد سے یہ تو اب یہ تو گویا کہ ایمان کے بہت قریب آ گیا ہے یہ سورہ مدسر اور سورہ نون میں آپ کو معلوم ہے کہ تفصیل کیسا نقشہ کچھا گیا ہے سورہ مدسر میں تو پوری تصویر لفظی ہے کہ کس طرح پھر اس نے قدر فقوتل کیف قدر سم نظر سم عبس و بسر پھر یہ کہ چونکہ وہ اندر مسلحت بھی نہیں تھی اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ ہاں جادو ہے جو جادو چلا رہا ہے یہ قریب ترین بات بھی بنتی تھی کہ جو جادو کا اثر ہے تو جادو اثر تو یہ کلام تھا کہ یہ کلام جس کے کان میں پڑ جاتا تھا اس سے اس کی مٹھاس کا احساس ہوتا تھا کہیں دل میں اتر گیا تو اس کیا کوئی سمجھ یہ کہ زندگی تبدیل ہو جانے تھے بہرحال یہی ولید بن مغیرہ ہے جس نے پھر سر توڑ کوشش کی ہے حضور کو اس پر آمادہ کرنے کی کہ کچھ مصالحت کرلو اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا نہ کرو دوسرا نام اس میں جو آیا ہے خاص طور پر اس سورہ کی تفاصیر میں وہ عطبہ ابن ربیعہ کا بھی ہے عطبہ بھی اس اعتبار سے وہاں کے نسبتاً شریف لوگوں میں سے تھا یہ وہ شخص ہے جس نے کہ غزوہ بدر سے پہلے بھی روکا ہے لوگوں کو کفار مکہ کو کہ خام خواب چڑھائی کر کے جانے کی مدینہ کی طرف مت سوچو اس لیے کہ اب یوں سمجھئے اس کے الفاظ میں گویا کہ تعبیر کر رہا ہوں اس کے خیالات کی کہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی محمد اور اس کے ساتھ ہی یہاں سے چلے گئے اب محمد کو حوالے کر دو اہل عرب کے یعنی بقیہ جو عرب ہیں اب ان سے کشمکش ہوگی ہمارے گھر سے تو یہ کشمکش اب رفع ہو گئی چلی گئی اب اگر عرب غالب آ جائیں محمد پر اور اسے ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں ہوگی اس سے بچ جاؤ گے اور اگر محمد غالب آ جاتے ہیں عرب پر تو ابھی اپنا کونسا گھٹا ہے اپنا ہی آدمی ہے اپنی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر تو وہ اس معنی میں جس کو آپ کہیں گے ورلی وائز دنیاوی اعتبار سے بڑا دور اندیش معاملہ فہم این بدر کی جو جنگ ہوئی ہے تو اس سے پہلے کی رات اس وقت بھی اس نے کوشش کی ابو جہل سے آ کر اور اس نے کہا ہے دیکھو ہمارا قافلہ جس کو بچانے کے لیے ہم آئے تھے وہ تو پہنچ گیا نکل گیا اب جنگ کی چاہاں ضرورت ہے تو ابو جہل نے پھر دو کام کی ایک تو تحانہ دیا ابو عطبہ ابن ربیہ کو کہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے حضرت حضیفہ بیٹے تھے اس کے اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ جو وہ مقتول تھا مشرق مکہ کا کہ جو وہاں مسلمانوں کے ہاتھوں وادی نخلا میں قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی کو بلایا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا خون جو ہے اور انتقام اور بدلہ جو ہے وہ اب تمہارے سامنے آیا وہ ابھی جانے والا ہے اس لیے کہ یہ عطبہ جو ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کی جائے اس نے فوراں کپڑے پھاڑے اور وہ جاہلی جو پکار تھی وہ بلند کی تو وہ پھر اس سے تو خون جو ہے جو ہے جوش میں آ جاتا ہے عطبہ نے بھی پھر اس تانے کا جواب وہی دیا جو اس جاہلیت کے جوش میں دینا چاہیے تھا اسے کہ کل معلوم ہو جائے گا اب اس دل کون ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر جو بھی اس کی کوئی شجاعت تھی وہ بھی بھڑک اٹھی بارال یہ دو افرادیں جن کا نام لیا گیا ہے اور یہ آسمان اور کفورا کے زمن میں نوٹ کر لیجئے کہ آسم کہتے ہیں گناہگار کو کفور کفران نعمت سے اور یہ مبالغے کا سیغہ ہے ان میں ایک بات تو یہ کہ مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ آسم اور کفور ان میں ایک زیادہ اشد جو ہے وہ کفور ہے اس لیے کہ ایک تو یہ باطنی اور نفسیاتی کیفیت ہے جو اصل اہمیت والی ہوتی ہے بنیادی انسانی شخصیت کے اندر اس کی باطنی کیفیت آسم ہونا جو ہے وہ عمل سے متعلق گناہگاری ہے پھر یہ کہ آسم آیا ہے اسیم نہیں آیا یہ فائل کے وزن پر اور کفور جو ہے یہ مبالغے کا سیغہ ہے اب یہ کہ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ کہ یہ عام الفاظ ہے تعویل عام جب بھی کی جائے گی تو اس میں تو عام ہی الفاظ کے سامنے پیشے نظر رکھا جائے گا لانے خصوصی سبب لیکن یہ کہ اس وقت جب یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ معین تھے کہ جو ان کے یوں سمجھئے کہ مستاق بن رہے تھے اور یہ الفاظ اشارہ کر دیتے تھے کس کی بات ہو رہی ہے جیسے ولید بن مغیرہ کی بات آئی کہ اس کے بارے میں جو الفاظ آئے اب یہ الفاظ جو ہے اس قدر تفصیل سے کردار نگاری کر دی گئی پورا کریکٹر بیان کر دیا گیا تو کیسے ممکن تھا کہ مکہ میں سمجھ نہ لیا جاتا کہ یہ کس شخص کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سورہ مدسر میں جو پورا واقعہ فَقُتِلَ كَئِ فَقَدَّرِ سُمَّا قُتِلَ كَئِ فَقَدَّرِ سُمَّا نَذَرِ سُمَّا عَبَسَ وَبَسَر سُمَّا عَدْبَرَ وَسْتَقْبَر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا صَحْرٌ يُوسَرٌ اِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ بَشَرٌ پورا واقعہ جس تفصیل کے ساتھ آیا ہے تو جو واقعہ پیش آیا تھا سب نے سمجھ لیا کس کا ذکر ہو رہا ہے قرآنِ مجید میں نام نہیں ہے نہ سورہ قلم میں ہے نہ سورہ مدسر میں تو ایک تو یہ جان لیجئے کہ اعتبار جو ہے جب ہم تعمیل عام کریں گے تو اعتبار عمومِ لفظ ہی کا ہوگا لیکن جب اس کی تنزیل ہو رہی تھی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مخصوص لوگ معین افراد جو ہے وہ اس کے پس منظر میں تھے اب اس میں ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ آسم اور کفور یہ دونوں الفاظ جو ہیں ایک ہی شخص کے لیے ہیں اور وہ ابو جہل ہیں مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے دوسری رائے سے اتفاق ہے اور وہ یہ کہ آسم سے مراد یہاں ولید بن مغیرہ ہے اور کفور سے مراد یہاں عطمہ ابن ربیہ ہے اور یہاں پر آو کا کلمہ جو آیا اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ واو کیوں نہیں آیا واو عطف کیوں نہیں آیا اور اس میں بڑا بلاغت کا ایک معاملہ بیان کیا گیا لکتا کہ اگر واو ہوتا تو اس میں ایک امکان تھا دونوں کو جمع کر کے گویا کہ ان دونوں کی مشترک بات ماننا تو حضور کے لیے ممنوع ہو جاتا لیکن علیدہ علیدہ کسی ایک کی بات مان لینا یہ نہیں اس کو کبر نہ کرتی اس کے در عموم آ گیا ہے ان میں سے کسی کی بات نہ سنیے کسی کی بات کی طرف دھیان نہ دیجئے اس لیے کہ یہ تو آپ کو آمادہ کریں گے ایک روایت بھی اس طرح پر بیان کی گئی ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مسالحت کرو یہ جھگڑا جو تم نے شروع کرا دیا ہے گھر گھر جو ہے میدان جنگ بن گیا اس کو ختم کرو اور دیکھو تمہیں جتنی دولت درکار ہے تمہیں معلوم ہے میرے پاس کتنی دولت ہے جتنا مال چاہو میں تمہیں دے دوں گا اطمہ ابن ربیہ نے کہا وہی بات آمادہ کرنا اس مسالحت پر مداہنت پر اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کسی طرح آپ ڈھیلے پڑے کچھ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے نرمی اختیار کر لیں گے give and take والی بات ہے کہ کسی طریقے سے کچھ لے جائے کر مسالحہ کیجئے تاکہ جھگڑا ختم ہو مسالحت ہونے چاہیے یہ جنگ جو ہے یہ جنگ اس طریقے سے جاری رہے گی تو آخر آپ سوچئے یہ بات کس قدر وزنی ہے ویسے بھی آپ گوھر کیجئے یہ قریش ہماری جو بھی عزت ہے اس وقت جزیرہ نماء کے اندر ہمیں جو یہاں پر مراعات حاصل ہیں جو مقاب و مرتبہ حاصل ہیں یہ مٹھی بند ہے تو تو یہ سب کچھ ہے اور یہ اگر کھل گئی مٹھی اور بکھر گئے ہم اور یہ اختلاف اور نزاہ جو ہے ہمارے گھر کر کے اندر جو تم نے شروع کر دیا ہے یہ بڑھ گیا تو وہ تضہبہ ریحکم والی بات جو آئی ہے مسلمانوں سے جہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اختلاف کرو گے وہی بات ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے بھی صحیح تھی کہ یہ اختلاف جو ہے یہ ہماری اس جمعیت کو جو ہے منتشر کر دے گا اور پھر ہماری جو حیثیت ہے جزیرہ رمائے عرب میں ختم ہو جائے گا اس نے یہ کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری ساری اولاد جو ہے بڑی حسین و جمیل ہیں میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا آپ کے علمے ہوگا کہ ہند اب چونکہ وہ بھی بعد میں ایمان لے آئی ہیں ویسے تو وہ کلیجہ چبانے والی حضرت حمزہ کا اس لیے مشکل ہوتا ہے کسی مسلمان کے لیے ان کے لیے کلمہ خیر جو ہے زبان پر لانا لیکن لانا پڑتا ہے اس لیے کہ ایمان لائی ہیں اور وہ چاہے فتح بکہ کے بعد ہی ایمان لائی ہیں بہرحال ہند جو ہے وہ بھی اتماہی کی بیٹی تھی ابو سفیان کی سوجہ تو اس نے یہ لالچ دیا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے عقد میں دے دوں گا یہ ہے در حقیقت وَلَا تُعْمِنْهُمْ آسِمَنْ وَكَفُورًا اے نبی جمع رئیے فَاسْبِرْ لِحُقْمِ رَبِّكْ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے حجرت کا بھی وقت اگر آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ کب وقت آگیا ہے تب ہی آپ قوم کو چھوڑ کر جا سکیں گے اللہ کی طرف سے نصرت خصوصی یہ بھی اس کی حکمت کے تحتی آئے گیا اللہ تعالیٰ کب تک ان کی رسی دراز کرتا ہے یہ بھی اسی کا فیصلہ ہوگا پھر یہ کہ آپ کہیں دامِ حملنگِ زمین میں کہیں گرفتاد نہ ہو جائیں ان کی مسالحانہ کوششیں جو ہیں کہیں آپ کو آمادہ نہ کر دیں کہ کچھ نرمی آپ بھی پیدا کر لیں اپنے موقف میں یہ بات اتنی اہم ہے آپ کو اندازہ ہے کہ سورہ نون جو ہے وہ بہت ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کی وہ ابتدائی آیات میں شامل ہے فَلَا تُتِعِي الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہی بات بار بار میں آئی ہے بار بار آئی ہے چنانچہ لَن تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَلْنَسَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اے نبی یہ یہود اور نصارہ جو ہیں ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیر بھی نہیں کریں لہذا آپ بالکل اس طرف سے اپنے ذہن ہی کو ہٹا لیجئے کہ کون مان رہا کون نہیں مان رہا نہیں مانتا ہے تو دفع ہوا جو مانتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو مانتے ہیں چاہے وہ کوئی ہیں غلاموں کے طبقوں میں سے ہیں کمزور ہیں آپ کے معاشرے کے گرے پڑے طبقات میں انہیں سینے سے لگائی ہے اپنے آپ کو تھامے رکھئے ان کو غنیمت سمجھئے ان کی رفاقت کو یہ اللہ کا عطیہ ہے اللہ نے ان کو پسند کیا ہے انہیں چل لیا ہے انہیں ایمان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ یہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یوریدونہ وجہہوں صرف اس کی رضا کے طالب ان سے نگاہوں کو ہٹا کر ادھر آپ کی نگاہیں نہ جائیں وَلَا تَعْدُعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُنِيَا یہ زینتِ حیاتِ دنیا بھی جن کو ہم نے دے رکھی ہے ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان سے آپ اپنی توجہ کو ہٹا کر ان کی طرف توجہ کو مرتقز نہ کی یہ وہ یہ مضمون جو ہے افکویا کہ اس ایک آیت میں یہ تینوں مضامین جمع ہو گئے فَاسْبِرْ ایک تو اس بات پر کہ تنزیل کا جو تقاضہ ہے قرآنِ مجید کے نزول میں جو تدریج ہماری حکمت کے تحت ہے اس کو بھی برداشت کیجئے اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے فَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے وہ فیصلہ یہ کہ کب نسرتِ خصوصی آتی ہے کب ان کی محلت ختم ہوتی ہے یا کب آپ کو حجرت کی اجازت ملتی ہے اور تیسری چیز مخالفین کی مخالفت کی شدت سے متعثر ہو کر کسی مسالحت اور مداہمت پر آمادگی کا کوئی مادہ آپ کے دل میں پیدا نہ ہو جائے اب یہ مخالفین کی مخالفت کی شدت سے متعثر ہو کر توتع کے معنی اطاعت کے بھی ہیں لیکن توتع جو ہے اطاعت ایک تو ہے کسی کا حکم ماننا بالفعل کسی کے حکم پر عمل کر لینا یہ اطاعت کی آخری شکل ہے اطاعت تو سے بنا ہے دلی آمادگی تو جب کسی کی بات کو آپ دلی آمادگی سے سنتے ہیں یہ بھی اطاعت کا پہلا قدم ہے جسے آپ کہتے ہیں to lend an ear کسی کی بات کو توجہ سے سننا دلی آمادگی کے ساتھ کسی کی بات کو سن لینا بھی یہ بھی در حقیقت اطاعت ہے کسی کا حکم کے درجے میں نہ ہو مشورے کے درجے میں ہو کوئی بات اس کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے پھر یہ کہ آخری درجے میں یہ کہ کسی کا حکم ہو تحکمانہ انداز میں کوئی بات کہی جا رہی ہو اس کو مان لینا یہ بھی اطاعت ہے تو اطاعت جو ہے وہ صرف کسی کے حکم کے ماننے کو نہیں کہتے کسی کے مشورے کو قبول کرنے کو بھی کہتے ہیں اس سے بھی نیچے اتر کر کسی کی بات کو دلی آمادگی سے سن لینے پر اس کا اطلاع ہو جائے گا تو معلوم یہ ہوا وَلَا تُوْتَرَ مِنْهُمْ عَاسِمًا وَكَفُورًا آپ ان میں سے کسی بھی عسیم عسیم کا لفظ جو ہے میرے نزدیک جیسے کہ سورہ نون میں آیا ہے یہاں پر عاسمن آیا ہے اور کفور کا لفظ آیا ہے یہ اطماء ابن نبیہ کے لیے اس کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بعض رفقاء جو ہیں ان کو کچھ اشکال ہوا ہے ایک حدیث قدسی سے حدیث قدسی کے وہ سارا بطن تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن پھر اللہ کا اللہ کی تقدیر ہے وہ غالباتی اور اپنی زندگی کے آخری وقت میں آ کر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اسے جہنمی بنا دیتے ہیں اور وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے ساری عمر جہنمیوں کے سے کام کرتا رہے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے لیکن ایک آخری وقت میں آ کر انقلاب آتا ہے اور اس کے اندر خیر کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ وہ جنتیوں والا راستہ اختیار کرتا اور جنت میں پہنچ جاتا ہے اب اس پر اشکال ہوتا ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے کہ یہ تو کچھ نائنصافی کی بات ہو رہی ہے اصل میں مسئلہ یہ بھی چونکہ جبر و قدر سے متعلق ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کفور اور آسم کے الفاظ کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیجئے ایک ہوتی ہے انسان کی باطنی کیفیت ایک ہے اس کا ظاہری طرز عمل ایک شخص اندر کے اعتبار سے باطنی اعتبار سے دنیا کا طالب ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ کو اس کا کوئی خیر کا کام نظر آ رہا ہے کوئی وہ سبیر لگا رہا ہے کوئی وہ اس نے ایک فاؤنڈیشن بنا دی ہے یہ کام تو سارے دلتیوں والے نیکی کے کام کر رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کا سارا آپ کا جو مشاہدہ ہے وہ تو ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے آپ کو کیا پتا کہ اندر سے وہ کیا ہے اندر سے اس کے بدنیتی ہے اندر سے اس کے اندر حب جا ہے حب مال ہے شورت چاہتا ہے وہ ریاکارانہ یہ نیکیاں کر رہا ہے تو بہرحال بالآخر اس کا اندر غالب آتا ہے اس پر اور اس کا اندر ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق بنتا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے کسی بندے کے اندر یہ جبرن کوئی انقلاب لے آتا ہے اور وہ تقدیر کا شکار ہو کر وہ حالانکہ جنت کا مستحق بن چکا تھا لیکن یہ کہ وہ دو زخمے ڈال دیئے یہ بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ حقیقت بر جو ہے اور ہمارا آیا ہے بر پر جو درس ہے ہمارے منتخب نساب کا درس نمبر دو اس میں یہ بات بڑی نکر کر سامن لائی گئی کہ ہر عمل کا ایک ظاہر ہے ہم جو ہے اس دنیا میں کسی عمل کے خیر یا شر ہونے کا اطلاق کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اس کے ظاہر کے اعتبار ہمیں کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے حالانکہ پہلی حدیث جو ہے اکثر و بیشتر جتنے بھی مجموعے ہیں احادیث کے ان میں وہ حدیث لائی جاتی ہے ابتدا میں کہ عمال کا دار و بدار نیت پر یہ تو اللہ کے علم میں ہمارے علم میں نہیں ہم ظاہر پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کسی شخص کے اندر خیر کا جذبہ ہے خیر کا مادہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر کوئی جبر کے خول اتنے ہیں یہ میں بات میں آج اگر ہم پہنچ گئے وہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ آخری عصہ جو ہے آج ہم نہ پہنچ پائیں جو جبر و قدر کی جو بحث ہے کسی کے اوپر ماحول کے اثرات کا اتنا ظلبہ ہے کسی کے اوپر اس کی جو وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں وہ اتنے ظالب ہیں کہ اس کے اندر کا خیر کا رجحان جو ہے اس سے ظاہر ہونے میں اور اپنے اس جبری عوامل پر غالب آنے میں وقت لگتا ہے وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے برے کام کر رہا ہے اس میں درحقیقہ ظہور ہو رہا ہے اس جبری انصر کا اس کا جو حصہ ہے وہ عوامل لیکن چونکہ وہ خیر کا طالب تھا اندر سے اس کا رجحان جو ہے وہ شاکرن کا تھا کفورہ کا نہیں تھا جو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو آیا ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَمْ وَإِمَّا كَفُورَ ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے اب اس کا اختیار اسے دیا ہے وہ شاکر بنے یا کفور بنے اس کے اندر شکر کا مادہ تھا لیکن اس کے گرد غلاف اتنے دبیز تھے اتنے موٹے تھے اتنے قویت تھے کہ اس کو پھاڑنے کے اندر اندر کا وہ نیکی کا جذبہ برامد ہونے میں ظاہر ہونے میں وقت لگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اس باطن کو دیکھ رہا ہے اس کے اس جد و جہد کو دیکھ رہا ہے کہ جو اپنی اس خول سے نکلنے کے لیے اس نے کتنے جتن کیے ہیں اور بالاخر وہ خول پھٹ جاتا ہے اور اس دنیا میں آخری وقت میں یا آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا جو اندر کا مادنہ ہے وہ برامد ہو کر برامد کر کے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستقب بنا دیتا تو یہ ہے اصل میں اس اشکال کا حل کہ اس کو یہ نہ سمجھئے کہ وہ کوئی جبر ہے اور اس جبر کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے کوشش کرتا رہا جنت کی لیکن جہنم میں جھوک دیا گیا اور ایک شخص کوشش کرتا رہا وہ دوزخ کی ہے لیکن اسے جنت میں پہنچا دیا گیا بلکہ یہ کہ در حقیقت یہ دو فیکٹرز اگر سامنے رکھیں گے تو وہ مسائل واضح ہو جائیں گے تو آسمن جو ہے وہ ظاہری خول سے متعلق ہے کفور ہے وہ اندر کا اصل جو جذبہ ہے اس لئے میں نے کہا امام راضی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ زیادہ اشد ہے ارتقاء ہو رہا ہے کم تر سے یعنی زیادہ شدید کیفیت کی طرف فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ فَاسِمًا اَوْ كَفُورًا تو صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا اور مت کہنا مانئے بات سنیے بھی نہیں دیان بھی نہ دیجئے ان کے مخلصانہ مشوروں پر وہ جو کافر جو کفور اور اسیم ہیں ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے اپنا جو ہے کان بھی ان کے طرف نہ لگائیے ان کی باتیں جو ہے اس درجے میں بھی کوئی تاثر نہ ملے کہ ہاں ہماری بات کچھ محمد کے دل میں گھر کر رہی ہے آپ کی بات بلکل کھلا ہونی چاہیے جیسے کہ سورہ کحف میں آیا ہے کہ حق جو ہے بادے ہو چکا ہے فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرُ اب جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے قُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَعَفَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَعَفَ الْيَكْفُرُ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جو چاہے وہ ایمان لائے جو چاہے کفر کرے مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں حق و باطل کے ماں بین کوئی امتزاج کوئی مداہنت باطل کے ساتھ کسی درجے میں لے دے کر کوئی تم سے مسالحت کرنے کے لئے آمادہ ہو جاؤں گا اس کی کوئی توقع مجھ سے نہ رکھے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول بڑا پیارا شعر ہے باطل تو چاہتا باطل دوئی پسند ہے میں نے یہ بات بارہ واضح کی ہے کہ باطل تو اپنے وجود کے لئے حق کے کسی نہ کسی جز کا محتاج ہے باطل محض کا وجود ہوئی نہیں سکتا جیسے وہ جو آکاش بیلے ہوتی ہیں جو درختوں کو چوس جاتی ہیں لیکن وہ خطوں پر نہیں چڑھ سکتے درخت کے اوپر چڑھیں گے اسی طریقے سے باطل جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں اسے حق کا کوئی جز لے کر اس کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے اس کو کھڑے ہونے کے لئے کوئی نہ کوئی حق کا انثر اختیار کرنا پڑھتا تب باطل کا وجود ہوتا ہے باطل محض کا وجود نہیں تو باطل دوئی پسند ہے باطل تو اپنی یوں سمجھ یہ کہ نیچر کے اعتبار سے دوئی چاہتا ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے بغیر دوئی کے جب تک کہ حق کا کوئی نہ کوئی انثر جو ہے وہ اپنے در شامل نہ کرے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول یہاں وہ مضمون سورہ نون کا فلا تتع المکذبین ودو لو تدہنو فیدہنون وہ ہے یہاں پر جو اس آیت میں آیا فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْمِنْهُمْ آسِمًا اَوْ كَفُورًا وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتَمْ وَأَسِيلًا اور اپنے رب کا نام یاد کرو یاد کیا کرو اپنے رب کے نام کی مالہ جپا کرو یہ الفاظ اب نوٹ کر لیجئے بے نہیں یہ نفذ اس انداز میں یہ ترکیب جو ہے سورہ مضمن میں آ چکی ہے اگلا ٹکڑا مختلف ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتْتَلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا مضمن میں یہ الفاظ ہے یہاں ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتَمْ وَأَسِيلًا اپنے رب کا نام یاد کیا کرو صبح بھی اور شام کے عوقات میں بھی شام کو بھی اس میں میں وضاحت کر دوں کہ اللہ کا نام لینے کیا حکمت ہے ایسے آتا ہے اپنے رب کو وَسْكُرْ رَبَّكَ یہ بھی آتا ہے اپنے رب کو یاد کیا کرو فِي نَفْسِكَ تَوَرُّعًا وَقِیفًا اپنے رب کو اپنے جی میں اپنے دل میں یاد کیا کرو گرگراتے ہوئے خوف کے ساتھ لیکن یہ کہ زیادہ جو آیا ہے سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَسْكُرِسْمَ رَبِّكَ بُقْرَتًا وَاسِلًا یہ کیوں ہے اس کے لئے نوٹ کر لیجئے کہ انسانی علم کا یہ خاصہ ہے کہ در حقیقت وہ علم الاسما ہے وہ جو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں جو بات آئی ہے آدم کو خلافتِ عرضی جو ملی ہے اس کی بنیاد وہ علم الاسما ہے اس لئے کہ جب فرشتوں نے جب جو بھی استفہام کہیں جو بھی انہوں نے چاہا بات سمجھنی چاہی تو اس کا جواب جو دیا گیا جو دیمانسٹریشن اللہ کی طرف سے ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اسے ہم اختیار دے رہے ہیں خلافت دے رہے ہیں خلافت میں کچھ نہ کچھ اختیار امپلائیڈ ہے اس کے ساتھ ہی علم دے رہے ہیں لیکن وہ علم کونسا ہے ہمارا سارا مادین جو ہے سارا سائنٹیفک نالیج یہ در حقیقت علم الاسما ہے اشیاء کو پہچاننا ان کے نام رکھنا ہر علم جو ہے ہمارا ہر سائنس جو ہے اس کی بیسک ترمنالوجی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آئے گی تو آپ آگے چل سکیں گے اگر وہ بیسک ترمنالوجی کسی گریفت میں نہیں آئے تو آپ آگے بڑھیں نہیں سکتے اس کتاب کو سمجھیں نہیں سکتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہمارا اللہ کا جو علم ہے وہ بھی صرف اس کے ناموں تک مہدود ہے ماہیت کا علم ماہیتِ اشیاء کا علم ہمیں حاصل نہیں اللہ کی ذات کی ماہیت کا علم کیسے حاصل ہو جائے گا ماہیتِ اشیاء تو ہمیں معلوم نہیں ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ بھی در حقیقت اشیاء کے خواست ہیں properties of the matter properties کے حوالے سے پہچانتے ہیں کسی شئے کو ماہیتِ وجود یہ تو یوں سمجھئے کہ فلسفے کی بہت اونچی سطح پر آ کر ماہیت کی بات آتی ہے دمان و مکان کے ماہیت ماہیتِ وجود در حقیقت اس پورے مادنی علم کا بھی تعلق جو ہے وہ اسباع و صفات کے حوالے سے properties of the matter elements کو آپ پہچانتے ہیں اس کے properties کے حوالے سے پھر ان کا نام رکھتے ہیں تو اللہ تعالی کی معرفت بھی کل کی کل اسماع و صفات کے حوالے سے اس کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا حضرتِ وجود الدل فیسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جس طرح اس لفظ کی تقرار کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر گہرہ ان کو اس کا احساس تھا کہ لوگوں پر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی کنح کے بارے میں کوئی خود کریت جو ہے وہ انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر لیتی ہے جیسے کہ حضرتِ ابوبکرِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ در حقیقت ذاتِ خداوندی کے بارے میں تو جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے تخیل اور فہم اور تصور سے ماورا ہے تو یہی حقیقت ہے ادراک کی ذاتِ باری تعالیٰ کے زمن میں ادراک کی انتہا اور میراج یہ ہے کہ آدمی یہ پہچان لے کہ میں نہیں جان سکتا معلومہ شود کہ ہیٹ معلومہ شود ادراک کی ذاتِ ادراک اور اس پر دوسرا مصرہ لگایا ہے حضرتِ علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی جائے خود کریت کی جائے تو شرک پیدا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے اور جو تصور آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے وہ خدا تو نہیں ہے آپ نے تو خود اور اپنے ذہن میں کوئی وجود تراش لیا ہے می تراشد فکرِ ماہ ہر دم خدا بندے دیگر میرا فکر جو ہے ہر وقت تراش لیتا ہے کوئی نہ کوئی خدا تو یہ شکل بن جائے گی یہ شرک ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت اللہ کے ساتھ جو بھی بارفت کا ہمارا رشتہ ہے وہ اللہ کے اسماع و صفات کے حوالے سے اچھا اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ہی شئے ہے اگر اس پر علفلام لگ جائے گا تو وہ اس میں تو اگر نقرہ کی صورت میں تو وہ صفت ہے علیم صفت ہے العلیم یہ اللہ کا نام ہوگی قدیر صفت ہے القدیر یہ اللہ کا نام ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ اسماع و صفات میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو در حقیقت ایک ہی شئے کے دو پہلو ہیں اور دیکھیں یاد کیجئے جو ایمان مجمل کے الفاظ ہیں آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتی وَقَبِلْتُ جَمِعَ حَكَامِهِ اقرارم باللسانِ وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبِ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے اور صفات سے اس کے بعد بات ختم اس کے بعد دوسرا برحلہ یہ میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے وَقَبِلْتُ جَمِعَ حَكَامِهِ اقرارم باللسانِ وَتَصْدِقُمْ بِالْقَلْبِ معلوم ہوا کہ معرفتِ خداوندی کل کی کل صرف اسماء صفاتِ باری تعالیٰ کے حوالے سے موقع اس لیے فرمایا وَسْكُرِسْمَ رَبِّ بُقْرَةً وَاسِيلَ یہ لفظِ بُقْرَةً جو ہے یہ آتا ہے جو دن کی ابتدائی گھڑیاں ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جمع کی صورت میں قرآنِ مجید میں نہیں آیا اسی طریقے سے اسیل کہتے ہیں سپہر سے لے کے شام تک کے وقت کو اگر دن کے دو حصے کر لیے جائیں تو نصف النہار سے پہلے کا حصہ جو ہے دن کا وہ بکرا میں شمار ہو جائے اور اسیل واحد اور آسال اس کی جمع ہے یہ پھر نصف النہار کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب کے وقت تک پر اس کا اطلاق ہو جائے اور قرآنِ مجید میں یہ نفس جو آیا ہے اللہ تعالیٰ کی تصمیح و تحلیل یا ذکر کے لیے یہ واحد کے سیغے میں بھی آیا جیسا یہاں آیا اور آسال بھی آیا بِالْغُدُوِ وَالْآَسَالِ اس کی وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو اصل میں ابتدائی صورتوں میں نماز کا نام لیے بغیر نماز کے مختلف عراقین ارکان اور اجزاء کے حوالے سے نماز کا ذکر ہے یہاں بھی در حقیقت یہ نماز ہی کا ذکر ہو رہا ہے نماز میں اللہ کا نام بھی آیا اللہ اکبر کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہے تصمیح ہے تحلیل ہے مَا مِنَ اللَّهِ لِفَسْجُدْ لَهُ رات کے حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور تصمیح کرو اس کی بڑی طویل تصمیح رات کے وقت میں اب یہ تمام چیزیں تصمیح سجدہ ذکر یہ تمام چیزیں در حقیقت مراد نماز ہے اگرچہ ان میں سے ہر شے کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ کہ اس میں اکثر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ انہی آیات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے حوالے سے نماز کے اوقات کی تعین اور ان کے ساتھ ایک مطابقت ثابت کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک بات صحیح بھی ہو تو میرے رضیق اس کی اہمیت نہیں ہے یہاں پر تو اصل جو حقیقت ہے ایسنس ہے نماز کی ایک فورم ہے وہ معین ہوئی ہے جس شکل میں بھی ہوئی ہے پھر اس کا نظام بنا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کی یہ شکل جو ہے یہ معین بکل آغاز میں ہو گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دو رکعت نماز حضور کو اپنی امامت میں ادا کرائی ہے امام حضرت جبرائیل تھے مقتدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ نماز کی شکل جو ہے قیام ہے رکوع ہے قومہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ ہے یہ تو بہت ابتدا میں معین ہو گئی البتہ نماز کا نظام جو ہے پنج وقتہ نظام وہ بہت بعد میں وہ تو یوں سمجھئے سن گیارہ نبوی میں ہجرت سے متصلا قبل جو ہے وہ نظام آیا ہے وہی زمانہ ہے جبکہ سورہ بن اسرائیل نازل ہوئی اسی میں میراج کا ذکر بھی ہے حادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب میراج ہی یہ پنج وقتہ نظام جو ہے نماز کا حضور کو عطا ہوا ہے اسی سورہ مبارکہ میں وہ الفاظ ہیں باقی ابتدا میں بھی اشارات موجود ہیں ایک تو نماز کی اصل روح نماز کا جو ایسنس ہے تسبیح ہو اس میں اللہ کے نام کی یاد ہو اس میں سجدہ ہو اس میں قیام ہو سورہ مزمل میں قیام ہی پر زور ہے قیام اور قرآن مجید کی تلاوت یا ایوہ المزمل قم اللہ لائلہ قلیلہ نصفہ ہوا من قسمنہ قلیلہ اعوذد علیہ وردت للقرآن ترتیلہ اب یہاں پر دو ہی چیزیں آ رہی ہیں قیام اور قیام جتنا لبا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے اتنی طویل ہو جائے گی لیکن باقی جگہ پر کہیں تسبیح آ جائے گا کہیں سجدہ ہو جائے گا کہیں صرف رکوع کا ذکر ہوتا ہے یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ بکرتم واسیلہ بکرہ سے مراد ہے فجر کی نماز اسیل یہ پھر زہر اور عصر کو اس میں شامل کیا گیا وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْرَهُ رات کے کچھ حصے میں اس کے لئے سجدہ کیا کرو یہ مغرب اور عشاء وَصَبَّهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور تسبیح کیا کرو اس کی رات کے حصے میں لیکن تسبیح طویل یہ طویل کی جو یہ صفت آئی ہے یہ آئی ہے تسبیحاً طویلا موصوف جو ہے یہاں پہ بحضوف ہے یہ لیل کی صفت نہیں ہے ورنہ تو وہ مونس آتی یہ چونکہ آیا مذکر صورت میں طویل یہ در حقیقت تسبیحاً طویلا سبخ تسبیحاً طویلا رات میں اس کے لئے تسبیح کیا کرو بڑی لمبی تسبیح اس سے مراد لی گئے یہ تحجد لیکن جیسا کہ میں نے ارش کیا کہ یہ چاہے بات صحیح ہے یہی چیزیں ہیں جنہوں نے رفتہ رفتہ پھر ان نمازوں کے معین نظام کی شکل اختیار کی ہے جن میں سے بعض کو فرض کر دیا گیا بعض کیوں لیے اختیار دے دیا گیا ان کو نفلی نمازیں قرار دے دیا گیا لیکن بارحال یہ انفرسٹرکچر کہہ لیجئے ہوئیورہ جو ہے وہ انہی آیات سے تیار ہو رہا ہے جو ان ابتدائی صورتوں میں آئی ہیں اب یہاں پر جو ربط آیات ہیں اس کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ سبر کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر یہی وہ بات ہے کہ دیکھئے مدنی صورتوں میں آ کر یہ کس طرح نکھر کر آئی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے در حقیقت صبر جو ہے جیسے کہ ان ابتدائی مکی صورتوں میں بھی آیا وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُوْكَئِ اللَّهِ صبر کیجئے لیکن آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے جتنا اللہ پر یقین ہوگا جتنا اللہ پر اعتماد ہوگا جتنا اللہ کے ساتھ لازی بردائے رب رہنے کی نصبت ہوگی جتنا تفویز الامر اللہ کا معاملہ ہوگا اتنا ہی تو صبر کرسکے گا تو در حقیقت صبر کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد جہاں بھی سخت ترین مراحل جب بھی آئے ہیں قرآن مجید میں جب جو حصے ان مراحل میں نازل ہوئے ہیں ان میں اسی ہی کہا اور اس کی جو ہے جیسے کہ سورہ انقبوت کی وہ آیات اکیس و پارہ تنابت کریں قرآن کی اور پھر یہ نماز قائم کی یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے صبر کا لیے سہارہ بننے والی ہیں صبر کا ذریعہ صبر کی اساس صبر کی بنیاد صبر کے لیے معید چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں تو فرمایا مخالفت کی شدت مداہنت کی دعوت ان دونوں سے آپ کو بچا کر رکھنے والی شئے اور قائم رکھنے والی استقامت دینے والی شئے وہ کیا ہے اللہ کا نام یاد کرتے رہیے اللہ کے ساتھ اپنا قلبی رشتہ استوار رکھی ذکر اللہ کے ساتھ ذکر کثیر کے صورت میں اور یہ کہ صبح شام صبح شام یہ احاطہ ہے در حقیقت کہ کوئی وقت بھی کہیں اس احاطہ ذکر کے لیے لفظ آتا ہے کہ بیٹھے اور لیٹے اور کھڑے ہوئے یاد کرو اللہ اللہزین یذکرون اللہ قیامم وقعودم معلاجنوبی یہ گویا کہ ایک دوام ذکر کی تابیر ہے اسی طرح مختلف جو اسلوب ہیں ذکر کثیر معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر حال کے اندر اللہ کی یاد ہو اللہ کے ساتھ دل جو ہے اس کا تعلق قائم ہو اس کے لیے ذکر ایک ذریعہ ہے اور سجدہ ہے اور نماز ہے تلاوت قرآن ہے وَسْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَاسِيلًا وَمِنَ اللَّلِ فَسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا اِنَّهَا أُولَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں کہ سورہ قیامہ ساتھ اس کے ربط کو یعنی یوں سمجھئے کہ نفی کرنے والا جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دھاگہ جہاں سے گدر رہا ہو جس میں کہ موتی پیروئے ہوئے ہوں تو ان دونوں صورتوں کو پیرونے والا جو موتی ہے ان میں سے جو دھاگہ ہے وہ یہ آیت بڑی اہم ہے اور وہ یہ جیسے وہاں فرمایا تھا قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآَاصِلَ کہ اے منکرین قیامت تمہارے اس سارے انکار و عراس کا اصل سبب کیا ہے فائنل انیلیسز میں جا کر گہرائی میں جا کر تذیعہ کرتے ہوئے اصل سبب یہ ہے کہ تم اس عاجلہ اس دنیا کے عاشق بن گئے ہو طالب بن گئے ہو اس کی محبت کے عصیر ہو گئے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآَاصِلَ آخرت کو تم نے پسے پشت ڈال دیا ہے چھوڑ دیا ہے یعنی چاہے آخرت کو مان بھی رہا ہو کوئی شخص لیکن یہ کہ آخرت کو اگر اس نے پیچھے ڈال دیا جیسے کہ سورہ قیامہ میں آیا تھا یُنَبَّعُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ زِمْبِ مَا قَدَّمَا وَأَخَّرَ جِتْلَا دیا جائے گا انسان کو کیا اس نے آگیا کیا کیا پیشے کیا کس چیز کو مقدم سمجھا کس کو مؤخر کیا پرائرٹیز فکس کرتے ہوئے کس کو پرائرٹی نمبر ون قرار دیا کس کو پرائرٹی نمبر ٹو قرار دیا یہ جو میں بات اب کہہ رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آ رہی چاہے ہم آخرت کے ماننے والے ہیں ایمان بالآخرہ ہم تصدیق کرتے ہیں باسِ بادل موت کی حشن و نشن کی اور حساب کتاب کی مزنِ عمال کی جزا و صدا کی جنت و دوزخ کی سب کو مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عمل میں شکل کیا ہے وہ پیچھے پھیک دینے والی بات ہے مقدم دنیا ہے آخرت مؤخر ہے پرائرٹی نمبر ون یہ دنیا ہے وہ دوسرے درجے میں ہے جو ہو جائے ہو جائے لیکن یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے لیے تو اصل جو ہے ہماری توانائیاں قوتیں اور صلاحیتیں ان کا اصل اور پہلا مصرف تو یہ ہے ان کا پہلا ٹارگیٹ اور پہلا حدف دنیا ہے یہ ہے اصل مرض بل تو سرون الحیات الدنیا عیسار کے معنی بھی ہوتا ترجیح دینا کس چیز کو آپ ترجیح دے رہے ہیں کس چیز پر تو سرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَلْآخِرَتُ خَيْرُونَ عَبْقَا درہا حالے کے حقیقت یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے لیکن تمہاری اپنی ویلیوز ہیں تم نے اپنے اندازے کے مطابق کس کو مقدم کیا کس کو مؤخر کیا کس کو ترجیح دی اور کون جو ہے وہ مرجوع ہو گیا ہے یہ ہے در حقیقت تمہارا فیصلہ تو فرما اِنَّهَا اُلَائِ اب اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے میں ذرا غور کیجئے گا الفاظ کے اندر اس کے بین و سطور کیا قیفیت ہے کہ نبی آپ انہیں کو اہمیت نہ دیجئے ان کی باتیں ولید بن مغیرہ ہو عطبہ بن ربیہ ہو یہ تو کسی اور انداز میں یہ میٹھی چھوڑی بن کر آئے ہیں اور یہ آپ کو راہ حق سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا جو ہے وہ کھل لم کھلا دشمن ہیں وہ اقمہ ابن ابی معیت یا ابو جہل وہ کھل لم کھلا سامنے آ کر آپ کی دشمنی جو ہے اس کا کنویشہ اختیار کی یہ ذرا میٹھی چھوڑی بن کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں لیکن یہ کہ آپ ان کو اہمیت ہی نہ دیجئے یہ ہے کون ان کا اصل میں مبلغ علم کیا ہے یہ مبلغ علم کا لغز میں استعمال کر رہا ہوں اس وقت جو اس دعا میں آیا جو معصور ہے پروردگار اس دنیا کو ہمارا مبلغ علم نہ بنا دے لا تجعلی دنیا مبلغ علمنا ولا اکبر ہمنا پروردگار یہ دنیا ہمارا مبلغ علم اور ہماری ہمت کا سب سے بڑی جو اس کا حدف ہماری سعی و جہد کا اصل مطلوب و مقصود نہ بن جائے اے اللہ ہمیں اس کیفیت سے بچا تو اے نبی انکزالک مبلغوہم من العلم یہ الفاظ بھی آئے ہیں سورہ یونس میں ان کا مبلغ علمیت نہیں ہے تو یہ تو قابل رحم ہے آپ ان کو اہمیت نہ دیں دیکھئے آدمی توجہ سے بات اس شخص کی سننے جسے کوئی اہمیت دیں اس کے بارے میں کوئی گمان ہو کہ یہ فہیم و فتین انسان ہے سمجھدار آدمی ہے یا یہ کہ اس اعتبار سے ان کو اہمیت سامنے آ رہی ہو یہ بڑے چودری ہیں اپنے قوم کے اندر ان کا اثر ہے ان کو رسوخ حاصل ہے ان میں سے ایک بھی ایمان لے آئے گا تو سیکڑوں کے لئے راستہ کھل جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو آتی ہیں سامنے اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کوئی شہ بھی وہ نہیں ہے جسے آپ کوئی شرک ہیں یہ سب خیر ہی ہے خیر ہی کے طرف لیکن یہ ہے کہ حد اعتدال سے اس کی طرف میلان ہے اس سے درہا حد اعتدال سے پڑھ گیا ہے اسی سے روکا گیا ہے سورہ عبس ساری اسی پڑھتو ہے اب یہ جو انداز ہے آپ کو یہ اختیار کرنا ہے آپ انہیں اہمیت نہ دیں ان کی کسی درجہ میں بھی نہ سبجئے کہ یہ کوئی سمجھدار ہیں اور فہیم لوگ ہیں ان کے تو عقل کا عالم یہ ہے ان کا مبلغ علم یہ ہے ان کی جو بھی ساری بھاگ دوڑ ہیں اس کا حدف کیا ہے انہا اولا اس میں ایک تحقیر کا انداز ہے انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا ان کا تو مبلغ علمی یہ ہے ان کی رسائی علم اور فہم کی یہاں تک ہو پائی ہے دنیا کو انہوں نے اپنا مطلوب و مقصود بنا دیا انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم ربنا لا تجعلنا باہم ربنا لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا ولا اکبر حمینا اللہ تعالی ہمیں اس دنیا یہ عروس ہزار دامات جو ہے اس کے ظلف گراغیر کا اسیر ہونے سے بچائے انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا دن کے لئے سقیل کا لفظ آیا اس لیے کہ اس کی کیفیات بڑی بھاری ہوں گی وہ دن جو ہے بڑے شدائد والا دن ہے اس کی مشکتیں بڑی شدید ہوں گی تو اس لیے لفظ جو ہے صفت اس کی طرف منصوب کر دی گئی انہا اولا یحبون العاجلت ویذرون براہم یومن سقیلا نحل خلقناہم ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ہم ان کی ایک ایک رگ سے واقف ہیں ہم سے کہاں چھپے ہوں گے یہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے منتشف ہے جیسے سورہ ملک میں آیا ہے یہ جیسے مضامین ہے آپس میں یہ صورتیں تقریباً ایک ہی دور کی نادل شدہ صورتیں ہیں ان کے اندر جو کیفیات ہیں بیٹوین دی لائنز جو چیزیں ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا تو ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے آپ خوب جانتے ہیں آپ ان کے ظاہر سے دھوکہ نکھائیں دیکھئے یہی بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں اور دوسری جگہوں پر بھی منافقین کے بارے میں کہی گئی کہہ نبی آپ ان کے تنو توش کو اور ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہو ان کی چودراہت اور ان کی سرمایہ داری اور ان کا تنو توش ان سے آپ متاثر ہوں یہ جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے تنو توش بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے مرسا مسجا لوگ ہیں بڑے تنو تعدہ چہرے ہیں خوم نعمتوں میں پلے ہوئے بڑے کھلے ہوئے لوگ چہرے کھلے ہوئے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے وہ تو کانکتا رہتا ہے وہ اپنے نیک عامال پر کبھی تکیہ نہیں کرتا اپنی ہمیشہ اپنی تخصیر کے اوپر اپنی کبھی اور کوتاہیوں پر نگاہ رکھتا ہے یہ جو ترو تادہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ غافلوں کے ہوتے ہیں جس کو کہ حقیقت سے کوئی بھی واقفیت حاصل ہو جائے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہستے کم روتے زیادہ تمہارے چہروں پر مسکرات کبھی نہ آتی جو اصل حقائق ہیں وہ یوم سقیل کا اگر ذرا سا بھی ادراک اور شعور ہو جائے تو کہاں سے ہسی آ جائے گی انسان جو ہے ہر وقت اس کے فکر کے اندر جو ہے وہ ہر وقت ایک افسردگی کی کیفت اس پر داری رہے تو اے نبی اذا رائیتہم تو جب اکاہ سام دو مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر ان کے اموال و اولاد سے آپ متاسر نہ ہو کوئی اثر نہ لیجئے یہ وہی انداز ہے ان کے لئے تحقیر کا انداز ہم نے ان کو پیدا کیا اب جیسے میں نے معارض کیا تھا کہ فصبر کا ایک تعلق جو ہے سابق آیت کے ساتھ جڑا ہم نے اس کو اتارا ہے تنزیل کی شکل میں فصبر تو سبر کی اسی طریقے سے نہنو خلقناہم اس کا تعلق سابق آیت سے جڑ کر یہ ہوا ہم سے خوب واقف ہے یہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر لیں آپ اپنی مروت کی وجہ سے آپ ان کی بات سن لیتے ہیں اور کبھی طبیعت میں شاید بربنائے طبع بشری کوئی میلان بھی پیدا ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اسمت یہی ہے اللہ افادت کرتا ہے لیکن یہ کہ کبھی بربنائے طبع بشری کوئی میلان پیدا ہو جانا یہ اسمتِ انبیاء کے منافع نہیں ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْ تَتَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا اگر ہم نے ہی آپ کو جمانہ دیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھوکی جاتے ہماری طرف سے آپ کے پائے ثبات کو جمع دیا گیا وَلَوْ لَا أَنْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْ تَتَرْقَنُوا إِلَيْهِمْ شَيِّنْ قَلِيلًا بہت سخت الفاظ ہے وہ بہرحال مر بنائے طبِ بشری تأثیر ہو جانا مختی کیفیات سے حالات سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جب جادوگروں کی وہ جو چھڑیاں اور رسیاں جو انہوں نے پھیکی وہ بھی ساپ بن گئے تو مر بنائے طبِ بشری فَعُوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہی تو میرا موجزہ تھا جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میرا عصا جو ہے وہ ساپ بن گیا تھا انہوں نے بھی وہی بش کر کے دکھا دیا بظاہر تب کہا گیا کہ ہلکے بار فی عصا دالو تو صحیح دیکھو تو صحیح فرق واضح ہو جائے گا جَالْحَقُ وَضَحَقُ الْبَاطِلِ وہ جو ساپ تھا جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا تھا سب کو ہڑک کر گیا تو اور موپ تیس منکشف کس پر ہوئی اور کسی پر اثر نہیں ہوا جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ شاید اگر ہے اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں جادو کہاں تک جا سکتا ہے وہ تو جو بھی کسی فن کا ماہر ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی حدود کیا ہیں کیا لیمٹس ہیں باقی لوگوں کے لیے شاید فرق واضح نہ ہوا وہ شاید انہوں نے یہی سمجھاؤ یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوٹے جادوگر ہیں لیکن جادوگروں پر اس حقیقت کا انکشاف قطعی طور پر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں کچھ اور ہے تو جو اصل میں شعراء اور خطبات یارب کے وہ پہچانتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ کسی شائر کا کلام نہیں ہو سکتا یا کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا کوئی خطیب نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکے حضرت لبید نے اس لیے شہر کے لیے چھوڑ دیا اب عادل قرآن کیا اس قرآن کے بعد بھی آپ کوئی شخص جو ہے شیرگوئی کی کوشش کریں تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے جو اس فن کے ماہر تھے انہی پر منکشف ہوئی تو فرمایا نحنو قلق ناؤ ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے اس کا ایک تعلق ہو گیا ہم آ سبق سے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کی اصل حقیقت کو آپ ان کے ظاہر سے متاثر نہ ہو وَشَدَدْنَا أَصْرَهُمْ اب یہ اگلا مضمون شروع رہا ہم نے انہیں بنایا اور ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے اثر کے لفظ کو پہچانی ہے اسی سے لفظِ اصیر ہے بندہ ہوا شخص اور قرآن مجید میں ایک عجیب سنت ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں لفظِ اصیر آیا تھا يُطْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَصِیرَ وہ اصیر کا لفظ اسی اثر سے بنا ہے اسی سے اسرا ہے خاندان اس لیے کہ وہ بھی باہمی اخوت اور رشتوں کے بندھلوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسرا ہے یہی لفظ ہم نے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں اس کی جو ابتدائی یونٹ بنتی ہے وہ اسرا ہے اس کے نقیب جیسے کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل میں بارہ نقیب مقرر کیے خود حضور نے بھی پھر انسارِ مدینہ میں بارہ نقیب مقرر کیے نو خدرج میں سے تین آس میں سے بارہ ہمیں اسطلاحات بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم قرآن و سنت سے ہی وہ اسطلاحات بھی مخص کریں نَحْنُو خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ہم نے انہیں بنایا ہے پیدا کیا ہے بلکہ پیدا کیا کی بجائے زیادہ صحیح ترجمات بھی ہے بنایا اس لیے کہ پیدا کرنے میں دونوں چیزیں مزمر ہوتی ہیں آدم سے وجود میں لانا یہ بھی پیدا کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی اسطلاح خلق نہیں ہے وہ عالمِ عمر کی بات ہے اور اس کے لیے لفظ ابدا ہے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّرْتَ آدمِ محس سے وجود بخشنا کرییشن ایکس نہیں لو آدمِ محس سے وجود اب یہ جو تخلیق ہے جس کو خلق ترس قرآن میں آتا ہے یہ ہے اس میں سے کسی شئے سے دوسری شئے کو بنا لینا مٹی سے پانی سے ان کو گوند کر گارہ بنایا اس سے انسان بنا دیئے اسی طرح آگ کی لپٹ سے فرشتوں کو جنوں کو بنا دیئے نور سے ملائکہ کی تخلیق ہو گئے یہ جو تخلیق ہے یہ کسی شئے سے شئے کی ہے جہاں ابدا کا تعلق ہے من غیر شئے ہے وہ کسی بھی شئے کے بغیر آدمِ محس سے کسی شئے کو وجود میں لے آنا ایجاد وجود بھی عطا کر دینا اس کو آدمِ محس سے تو اس لیے یہاں پر بنانا کا لفظ بہتر ہے نحنو خلقنا ہم نے انہیں بنایا ہے وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ان کے جوڑ بن بڑے مضبوط کی ہے پٹھے یہ لگمنٹس جو ہیں جوڑوں کے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ لفظ جو آیا تھا جیسے بنان کا لفظ آیا تھا سورہ قیامہ میں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَاءِ عِزَامَةً بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُصَوِّيَ بَنَانَا تو یہ ہڈیاں اور ہڈیوں کے جوڑ اس کا اشارہ یہاں ہو رہا ہے یہ بھی گویا کہ ایک مناسبت ہے مضامین کی سورہ قیامہ اور سورہ دہر میں نحنو خلقنا ہم وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ان کی بندش ان کی شیرادہ بندی یہ بندش جو ہے ہر چیز میں آئے گی آناسر کی شیرادہ بندی یہ بھی ہوگا جس کو وہ شیر مجھے یاد آ رہا ہے زندگی کیا ہے آناسر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا تو آناسر میں ایک ظہورِ ترتیب ہے ان کی بندش ہے باندھے ہوئے ہیں ان کو کوئی شیر اسی سے یہ زندگی عبارت ہے تو یہ بندش وہاں سے چلے گی اور اس کے بعد سب سے زیادہ مضبوط بندش جوڑوں کی ہے نحنو خلقنا ہم وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسے جیسے کہ بدلا جاتا ہے یہ مضمون بھی قرآن مجید کے غامز وضامین میں سے ہے مشکل اور دقیق وضامین میں سے اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی مضمون قرآن مجید میں تین مقامات پر آیا ہے اکثر و بیشتر تو یہاں پر یہ تعبیر کی گئی ہے کہ جہاں بھی یہ تبدیل کا لفظ آیا ہے کہ تم کو تبدیل کر دیں تمہاری مثال سے یا تم کو تبدیل کر دیں تم سے بھی بہتر کے ذریعے یہ جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے تفصیل سے سورہ واقعہ میں بھی یہ مضمون آیا تھا اور وہاں میں نے بڑی تفصیلی اس پر گفتگو کی تھی پھر سورہ معارج میں یہ مضمون آ چکا ہے اکثر و بیشتر تو ہمارے مفسرین نے اس کا ایک مفہوم لیا ہے اور وہ یہ کہ جب ہم چاہیں تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے اس مفہوم کے لیے لفظ ہمیشہ اس بدل سے باب استفعال استعمال کیا ہے چنانچہ جہاں مسلمانوں کو اس وقت جو پہلے ظاہر بات ہے کہ عرب ہی نیوکلیس تھے امیین ہی پر اس امت کا اصل نیوکلیس مشتمل ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان تتولو یستبدل قومن غیرکم اگر تم پیر دکھا دوگے روگردانی کروگے جو بھی مشن تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلوٹی ہی کروگے ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے ان تتولو یستبدل قومن غیرکم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر اس سے تلاف دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لے آئے استبدال یہ ہے کسی کو ہٹانا اس کی جگہ پر کسی اور کو لے آنا یہ جو تین بقام ہیں یہاں پر مراد حقیقت میں کسی کو ہٹا کر مخلوق کو ویسے یہ آیا ہے قرآن مجید میں وضبور ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ انتم سب کو ختم کر دے اور خلق جدید ناطب خلق جدید ہم بالکل ایک نئی خلقت لے آئیں نئی مخلوق لے آئیں نوع انسانی سے بہتر کوئی مخلوق ہم پیدا کر دیں یا کوئی اور نسل ہم پیدا کر دیں ہمیں اس کا اختیار ہے یہ نہیں کہ اس کا اللہ کو اختیار نہیں اختیار ہے اس کو ہے اس کی قدرت میں ہے لیکن آیا اس مضمون سے مراد وہ ہے اس میں اختلاف کی جنجائش ہے یہاں اصل میں جو مراد ہے وہ باسِ بعد الموت کی بحث ہے یہ اِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا اَمْسَعْ لَهُمْ تَبْدِيلَ ہم جب چاہیں ان کی بسل بدل کر لے آئیں یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کا یہ جسدِ انسری جو ہے یہ منتشر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر نیا جسم اس کو ملے گا جو اس کے مثل ہوگا جب کے بعد سے بادل موت ہوگی تو ایک تو کچھ لوگوں کا خیال یہ رہا ہے دنیا میں جو لوگ کسی درجے میں بھی آخرت کے ماننے والے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے وہ صرف سپریچول ہے روحانی ریزریکشن ہے باڈلی ریزریکشن نہیں ہے لیکن یہ بات قطن غلط ہے قرآن جس ریزریکشن کی خبر دے رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے وہ جسد کے ساتھ ہے وہ باسِ بعد الموت ایک جسد کے ساتھ ہے لیکن آیا یہ جسد وہی ہے یہاں ہے سارا مغالتہ اور یہ در حقیقت حقیقت ان چیزوں میں سے ہے کہ جو شاید آج سے پہلے اتنی واضح انسان کے سامنے ہو بھی نہیں سکتی تھی جیسے میں نے وہ علم جلین کے حوالے سے بہت سی باتیں بتائیں آج ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جسم پورا کا پورا مسلسل ہلاکت اور تخلیق نو کے مراحل میں سے گزر رہا ہے ہماری خال کے اوپر سے مسلسل جو ہے چھل رہے ہیں اوپر اپیتھیلیم جو ہے اور نیا بن رہا ہے خون کے سرخوں یا سفید ذراتوں مسلسل مر رہے ہیں مسلسل مر رہے ہیں نئے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو اقمال کا شیر مجھے یاد آیا جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے جہان نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے ہمارے جسم میں یہ عمل کنٹینیوس نہیں جاری ہے اب مجھے اگزیکٹی تو اس وقت مستاضر نہیں ہے کہ کتنے دنوں کے بعد اب خون جو ہے اہم ترین شائع ہے ہمارے جسم کی دوران خون ہی سے یہ زندگی کا نظام قائم ہے یہ پورا کا پورا خون بنل جاتا ہے کوئی سیل بھی اس اتنی مدت کے بعد پرانا باقی نہیں رہتا تو مسلسل فنا اور مسلسل ریزریکشن کہہ لیجئے یا ایک پیدایش جو ہے ہو رہی ہے تو کونسا جسم ہوگا ہو یا جیسے بعض حادث میں آتا اس خاتون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مزاہ کا معاملہ کیا بڑا لطیف کہ ایک بوڑی حاضر ہوئی حضور دعا کیجئے مجھے اللہ جنت میں داخل کرے آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اب وہ بیچاری کا تو رنگ فق ہو گیا ہوگا لرزہ تاری ہوا ہوگا پریشان ہوئی حضور نے فرمایا کہ جوان کر کے داخل کیا جائے گا دائر بات ہے وہ جسم تو نہیں ہوا وہ جسم جس پر اسی برس بیٹھ چکے جس میں ویئر اٹیر کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا جوڑ بند ڈیلے ہو چکے اس جسم کا کیا کرنا جنت میں ہمیں وہ جسم اگر ہمیں وہ مل بھی جائے اس بوڑے آدمی کو تو وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی پسندیدہ شہ نہیں ہوگا تو جسم ہوگا اس کے مثل ہوگا لیکن یہ کہ در حقیقت بے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بے نہیں یہ جسم تو اس دنیا میں بھی نہیں رہتا میرا یہ جسم وہ نہیں ہے کہ جو آج سے تیس سال چالیس سال پہلے تھا یا میرا وہ جسم جو بچپن میں تھا اس اعتبار سے یہ حقیقت جتنی اب حیاتیات کا جو مضمون ہے بائیلوجی فیزیولوجی جتنی چیزیں یہ بڑھ رہی ہیں تو یہ حقیقتیں جو ہے رفتہ رفتہ منکشف ہوں گی کہ در حقیقت یہاں باسِ بادل موت کی محس ہے یہاں کسی قوم کو ہٹانا دوسرے کو لے آنا یہ مضمون ہی نہیں ہے سورہ قیامہ سورہ دہر ان کا چارہ مضمون جو ہے ان تمام سورتوں کا وہ تو ہے ہی اس باتِ آخرت انذارِ آخرت یہ سورے گروپ کا جو ہے وہ بہت ہے لہذا یہاں اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَا لَهُمْ تَبْدِیلَا ہم جب چاہیں گے یہ ہماری فری بل ہے ہمارا اختیار ہے اِذَا شَيْنَا ان اور اِذَا میں یہی فرق ہے ان جب آتا ہے تو اس کے اندر ان شَيْنَا میں ہوگا کہ شاید ہو شاید نہ ہو ہو سکے نہ ہو سکے اس میں ایک شرط کیسی قیفیت سے اِذَا شَيْنَا جب چاہیں یہ جیسے اس سے پہلے آیا اِذَا رَائِتَا سَمَّرَائِتَا جہاں ذکھو گئے جہاں نظر پڑے گی ملکِ عظیم اور نعمتوں کا سلسلہ نظر آئے گا وہی انداز یہاں اِذَا اِذَا شَيْنَا جب چاہیں ہمارے لئے جسے ہم اپنے معاورے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ الفاظ مناسب نہیں ہے بائے ہاتھ کا کھیل ہے ہمارا ہمارے لئے تو ایک لفظے کن کہنے کی بات ہوگی ان جیسوں کو ہم چاہیں گے لے آئیں گے اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا مِسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اس کو میں چاہتا ہوں کہ نیرا نوٹ کر لیجئے سورہ معارج میں جب یہ مضمون آیا تھا ہم کوئی بے بس نہیں ہو گئے ہیں اس بات میں ہم جب چاہیں ان سے بہتر لے آئیں گے ان سے بہتر کس معنی میں نبدلہ ہم سالہ ہوں یہاں خیرم منہ کا آگے آئے اور مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس سے در حقیقت ایک مثال سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں جب جو متشابہ آیاتوں مضامین کے اعتبار سے متشابہ جب ان پر غور کیا جائے تو لفظی اشتراک جو ہے وہ کافی قلید بنتا ہے کافی رہنمائی دیتا ہے ان آیات پر غور و خوض کے زمن میں تو ہم بہتر لے ہیں بہتر کس اعتبار سے وہ وجود اس وجود سے یقیناً بہتر ہوگا شکلاً یہی وجود دیکھئے اس دنیا میں بھی ہمارے آج جو تسلسل ہے میں آج میں جو تھا آج سے چالیس برس پہلے میں جو تھا اس سے بھی پندرہ برس پہلے اس میں کیا چیز مشترک ہے ایک تو ہمارا ایک فارم ہے ایک ظاہری شکل ہے وہ مشترک ہے اس کی کنٹینویٹی ہے جو چلی آ رہی ہے نمبر دو اصل سے جو ہے وہ میرا شعور ذات ہے آنا جب میں کہتا ہوں میں وہ مسلسل ہے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا وہ تسلسل ہی در حقیقت ہمارے اس بقا کی کا مذہر ہے کہ میں آج سے ساٹھ سال پہلے یا اٹھاون سال پہلے ساٹھ سال تو ابھی نہیں ہوئے مجھے جو میں اٹھاون سال پہلے تھا اور جو میں پھر اس کے دس برہ برس بعد تھا یا بیس برس بعد تھا جو آج ہوں اس میں ایک میں ہے جو مسلسل ہے میرا شعور ذات وہ شعور ذات بتمام و کمال باسِ بادل موت کے بعد برقرار ہوگا اور ہمیں فارم یہی دی جائے گی جس فارم میں کہ ہم یہاں ہیں جسد مشابہ ہوگا اس کے مشابہ ہونے کے اعتبار سے امثال کہا لیکن اس سے بہت بہتر ہوگا کس اعتبار سے یہ بینائی ہماری انعاقوں کی بڑی محدود ہے اس کی بینائی بہت تیز فَبَصَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد آج تو تمہاری نگاہ جو ہے بڑی تیز ہو چکی ہے وہ تو حقائط کے پردوں کو چیر جانے والی نگاہ ہوگی جو ملے گی گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں وہ نگاہ ملے گی خال وہ ملے گی جہنمیوں کو کہ جھلستی رہے گی بنتی رہے گی جھلستی رہے گی بنتی رہے گی اس کے اندر جو ہے وہ تسلسل برقرار رہے گا تو وہ جسد بہت سے اعتبارات سے اس جسد سے بہت قوی ہوگا اقوی ہوگا بہت سے اعتبارات سے جنتیوں کو جسد ملے گا وہ بہت سے بہتر اعتبارات سے بہتر ہوگا اعلی ہوگا عرفہ ہوگا لیکن یہ کہ ہوگا اس کے مثل تو یہاں فرمایا اِذَا شَيْنَا بَدَّلْنَا اَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم جب چاہیں گے ان کے مثل بدل کر لے آئیں گے یعنی ان کو جسد عطا کر دیں گے جو ان کے اس جسد کے مشابہ ہوگا ان کے مثال ہوگا وہاں فرمایا وَمَانَحْنُمْ مَسْبُوقِينَ ہم کوئی بے بس نہیں ہوگئے ہیں ہماری خلاقی کی قوت جو ہے کئی سلم نہیں ہوگئی ہے عَلَىٰ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ کہ ہم ان سے بھی بہتر ہیں یعنی ان کے اس وجود سے بہتر وجود ان کو عطا کر دیں اس سے زیادہ قوی اس سے زیادہ طاقتور اس سے زیادہ انڈورنس رکھنے والا وجود اس سے زیادہ اس کی بینائی اور سماعت کی تیزی وہ ہم جب چاہے کر دیں اب دیکھیں اس مسبوقین کے لفظ کو نوٹ کیجئے اور اب آئیے سورہ واقعہ کی طرف نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ نُبَدِّلَ امْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ مَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْحَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ اس مضمون کے لیے کلائمکس یہ مقام ہے سورہ واقعہ کا ہم نے تمہارے مابین موت مقدر کر دی ہے اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں سورہ واقعہ میں اور ہم ہرگز آجز نہیں آئے ہم اس سے بے بس نہیں ہو گئے عَلَىٰ نُبَدِّلَ امْثَالَكُمْ کہ ہم بدل کے لیے آئیں تم جیسے تمہارے مثل وجود وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں اس میں جو تم نہیں جانتے نُنْشِئَكُمْ یہاں مراد ہے وہی جو میں نے عرض کیا تھا کنٹینویٹی شعورِ ذات سیلف کانشیسنس کی کنٹینویٹی اس سیلف کانشیسنس کی کنٹینویٹی کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے عالم کے اندر ایک دوسرے جسد میں جسے ہم اس وقت نہیں جانتے اس کے اندر منتقل کرے گا وہ باسِ بادل موت کا معاملہ اور وہ یہ کہ ہم اس سے آجز نہیں آئے ہیں کہ تمہاری مثال ہم پیدا کرتے میں نے دیکھا ہے کہ مولانا اسلاحی صاحبی حقیقت کے بہت قریب آئے ہیں کہ امثالکم سے مراد یا خیرم منکم جو آیا ہے سورہ معارج میں اس سے مراد اور قومیں نہیں ہیں یا اور مخلوق اس دنیا میں نہیں بلکہ یہ باسِ بادل موت کا فنومنن ہے کہ تمہارے جیسے تم جیسے اس جیسے ہی وجود اس کے مثل اس سے بھی بہتر وجود ہیں تمہیں عطا کر دیں گے باسِ بادل موت میں لیکن یہ کہ یہ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَا یہاں آ کر وہ بھی اس حقیقت سے کافی فاصلے پر رہ گئے ہیں اور اس کی تعبید نہیں کر پائے بہت سے مفسرین یہاں پر چکرا کر رہ گئے ہیں بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ تمہارے مابین ہم نے موت کو مقدر کر دیا ہے مہارانا اسلاحی صاحب نے بڑا شائرانہ انداز تو وہاں اختیار کیا ہے لیکن اس کے پردے میں گزر گئے وہاں سے اصل براد یہاں یہ ہے تمہارے مابین موت تم ایک وہ جو اس دنیا میں ہو اور تم ایک وہ جو اس عالم میں ہو گئے یہ تم ہو دو تم جن کے مابین موت کا وقفہ ہم نے مقرر کر دیا خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَلُ عَمَلَ یہ بَيْنَكُمْ سے براد ہمارے ہی دو وجود ہماری ہی ہسنی کا تسلسل ہے جو جاری ہے یہاں پر ایک اور وجود کے ساتھ ہے جسدی وجود کے ساتھ وہاں بھی ایک انصری اور جسدی وجود ہوگا لیکن اس کے مابین موت کا ایک پل ہے جو ہائل کر دیا گیا ہے جس میں وہ جسد جو ہے پہلا وہ بالکل منتشر ہو گیا تحلیل ہو گیا مٹی ہو کر مٹی میں مل گیا ایک اور جسد ہے جو عطا کر دیا جائے گا لیکن میں وہی ہوں گا جو یہاں ہوں میرا شعورِ ذات وہی ہوگا جو یہاں ہے برقرار ہوگا میرا وہ پوری یاد داست کا معاملہ برقرار ہوگا میرا پورا شعور کا تسلسل جو ہے قائم رہے گا البتہ میرے ان دو وجودوں کے مابین موت مقدر کر دی گئی ہے ہائل کر دی گئی ہے نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَىٰ نُبَدِّلَا مِثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَرَقَدْ عَلِمُتُمُ النَّشْئَةَ الْأُولَى اب نشا اٹھانا اٹھان ایک اٹھان ہماری اس عالم میں ہوئی ہے یہ نشت الاولہ ہے اس عالم میں اس جسد انسری کے ساتھ وہ نشت اخرہ ہے جو اس عالم میں دوسرے جسد انسری کے ساتھ ہوگا لیکن ان دو کے مابین موت کا صرف پردہ ایک حائل ہے ہم ہی ہوں گے ہمارا ہی شعور ذات ہوگا کہ جو اس میں مسلسل برقرار رہے گا یہ تین مقامات سورہ الدہر کی یہ آیت جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورہ معارض کی آیت سورہ واقعہ کی آیت ان کو ذہن میں رکھئے نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَئِنَا بَدَّلْنَا مُسَالَهُمْ تَبْدِيلًا جب چاہیں گے بدل دیں گے یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جیسا کہ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اَحَسِبَ الْإِنسَانُوا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُوا أَلَّنَّجْمَعِ رَامَةٌ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُسَوِّيَ بَنَانَا ہم تو اس پر قابر ہیں کہ اس کی ساری پوریں ٹھیک اس کے جوڑ اس کی پوریں دوست قائم کر دیں جیسی یہاں تھی مثل امثال مثل ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے خیر ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنی قوت کے اعتبار سے اپنی انڈیورنس کے اعتبار سے تحمل کے اعتبار سے خیر باقی ہر اعتبار سے مثل باقی تین آیتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذک الحقیم موسیقی موسیقی